اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کلاس فور سبق نمبر نو خدمت خلق اس سے پہلے آپ کو خاص الفاظ کے معنی بتاتی چلوں بیٹا سب سے پہلے تو آپ کے لئے دانا یہ ضروری ہے کہ خدمت خلق سے کیا مراد ہے خدمت خلق سے مراد لوگوں کی خدمت ہے خلق لفظ جو ہے مخلوق سے لیا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی جس میں انسان، ہیوان، چرین، پرن، کیڑے، مکوڑے سب شامل ہیں لیکن ان میں ایک مخلوق ایسی ہے ایک خلق خدائی ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تو وہ ہیں انسان خدمت خلق سے مراد ہے کہ انسانوں کی خدمت یا اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کی خدمت ہم سبق کا آغاز کرنے سے پہلے خاص الفاظ کے معنی دیکھیں گے خدمت خلق پہلا لفظ ہے خدمت خلق خدمت خلق سے مراد ہے لوگوں کی خدمت کرنا دوسرا معنی ہے دوسرا لفظ ہے اجر اجر کا مطلب ہے سواب جیسا کہ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کسی اچھے کی امید رکھتے ہیں اسی طرح سے اجر کا معنی ہے سواب جزا اور اس کا متضاد سزا اجر ایک سواب ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے پر عطا کرتے ہیں جیب خرچ جیب خرچ کا معنی ہے کہ اپنے جیب سے کسی کا کوئی کام کر دینا یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں آپ نے جیب خرچ سے جب کسی کی مدد کرتے ہیں رضا رضا کیا ہے خوشنودی یعنی آپ کو ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگلا بندہ آپ سے راضی ہو جائے یعنی آپ اس کی رضا حاصل کر لیں بے کابو ہو جانا یعنی کابو سے باہر ہو جانا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ چند سوالات ہیں جن کا جواب دینا آپ کے لئے ضروری ہے جیسا کہ اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں ہوں اور کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے اب یہ ایک قوصہ آپ کے اپنے لئے ہے آپ سوچیں کہ اگر آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے یا کسی نے آپ کی مدد کی ہے تو آپ کو تب کس طرح محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مدد کرنا ایک اچھا کام ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اگلا بندہ بہت اچھا فیل کرتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہو اور آپ نے جب اس کی مدد کی تو اس کا وہ دکھ تھا وہ جو غم تھا اس کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو چکی اسی طرح سے جب آپ کی کوئی مدد کرتا ہے آپ کسی بہت مشکل ترین کام میں ہوتے ہیں اور آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی کوئی بندہ مدد کرتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے اپنے بارے میں ان خیالات کو جمع کرنا ہے اور انہیں اپنی نوٹ بکس پر رائٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں یا کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اب ہم پڑھیں گے سبق سبق کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے حدیث مبارکہ ہے خوئر ناسی من ینفع ناسا ترجمہ ہے تم لوگوں میں بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے آپ سب کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ کسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف حدیث کہلاتا ہے اور حدیث ہمیشہ سچ بات کو کہا جاتا ہے ہمارے پہلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے یعنی سب سے بہتر وہ ہے اس کے عمال سب سے بہتر ہیں اس کا اخلاق سب سے بہتر ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے کہ اگر آپ سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ آپ کو کوئی مدد ہے کوئی کام ہے یا کوئی آپ کا بیہیوئر ہے لوگوں کے ساتھ جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ لوگوں میں سے بہترین انسان ہیں ہم نے ایک اور حدیث ممارکہ پڑھی ہوئی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ زبان کشور سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو اسی طرح سے کہ اگر ہم سے کوئی کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں لیکن اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہم لوگوں میں سے بہترین انسان کہلانے کے قابل ہیں اس میں ہم آج جو سبق پڑھیں گے یہ سبق ایک برامے کے صورت میں پیش کیا گیا ہے جس میں تین کردار انہوں نے لیے ہیں ایک ہے یہ جو بچہ ہے اس کی زبانی یہ سبق لکھا گیا اور یہ جو بچہ ہے اس کی ماں یہ ہے یہ ماں ہے اور یہ جو ہے یہ خالہ پروین ہے ان کے گھر کی نوکرانی ہے یعنی ان کے گھر میں کام کرتی ہیں اب سبق میں سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو اس کی تھوڑی سے سٹوڑی بتاتی چلوں کہ خالہ پروین ان کے گھر کی کام کرنے والی باجی ہیں اور ان کے گھر میں برطند ہوتی ہیں ان کے گھر کا کام کرتی ہیں اور آج وہ ان کے گھر کام کرنے لیٹ آئی ہیں جس کے لئے سے ان کی جو بچے کی ماں ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ کیا آپ لیٹ کیوں آئے ہو تو وہ آگے سے کیا بتاتی ہے اب ہم اس چپٹر میں یہ پڑھیں گے سبق آغاز کرتے ہیں آج پروین اتنی دیر کیوں کر دی ہمیشہ تو وہ وقت پر آتی ہے امی غصے میں تھی یعنی یہ سبق اس بچے کی زبانی ہے یہ بچہ بتا رہا ہے کہ امی جان جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آج پروین نے اتنی دیر کیوں کر دی ہمیشہ ہمیشہ مطلب کہ ہر وقت ہر گھڑی ہر وقت تو وہ وقت پر آتی ہیں امی غصے میں تھی اور کہہ رہی تھی اتنے میں کیا ہوا کہ اچانک دروازہ بجا دروازہ بجا مطلب کہ دروازہ بجنے کی آواز آئی میں نے جا کر پوچھا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جا کر پوچھا تو گھر کا کام کرنے والی ملازمہ ملازمہ میں نوکل پروین خالہ آئی تھی یعنی بچہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میری ماں جو تھی وہ غصے میں چلا رہی تھی کہ آج اتنی دیر کر دی اور پروین ابھی تک نہیں آئی جب دروازہ بجا میں نے جا کر دیکھا تو وہی گھر کی کام کرنے والی جو خاتون تھی پروین خالہ بہی آئی ہوئی تھی میں نے دروازہ کھول دیا ان کے اندر آتے ہی امی نے غصے میں انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا ڈانٹنا میں ان کی بیزتی کرنا شروع کر دیا یا ان کو کچھ برا بلا کہنا شروع کر دیا یہ کیا طریقہ ہے کتنی دیر کر دی تم نے یعنی پروین خالہ کے لیٹ آنے کے وجہ سے امی جو تھی ان کی وہ اس پر چلا رہی تھی غصے کی حالت میں کہ آج تم نے اتنی دیر کیوں کر دی پروین خالہ کیا کہتی ہیں کہ باجی معاف کیجئے گا آج دیر ہو گئی یہ کہہ کر انہوں نے برطند ہونے شروع کر دیئے انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا امی کے پوچھنے پر بھی انہوں نے کہا کہ باجی معاف کیجئے گا آج دیر ہو گئی تھوڑی دیر بعد میں نے سنا پروین خالہ اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا جب انہوں نے برطن دھو لیے تو میری ماں سے بات کر رہی تھی میں نے سنا کہ پروین خالہ امی سے کہہ رہی تھی کہ امی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر بتا رہی تھی کہ باجی آج صبح میں اپنی ماں کی دوائے لینے سرکاری ہسپتال گئی تھی وہاں کسی حادثے کے بہت سے زخمی لائے گئے تھے اتنے میں پروین خالہ بتاتی ہیں کہ آج جب وہ اپنی امی کی دوائی لینے سرکاری ہسپتال گئی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی حادثہ یعنی کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ زخمی تھے اور ان کو بھی وہاں ہسپتال لائے گیا تھا اور وہ پروین خالہ بتاتی ہیں کہ میں جہاں بیٹھی تھی وہاں قریب یعنی وہاں نزدیک ہی سٹریچر پر ایک بڑی خاتون زخمی حالت میں لیٹی ہوئی تھی اب سٹریچر کیا ہوتا ہے بیٹا مریضوں کو لٹانے والا جو ایک تختہ ہوتا ہے یعنی ایک پلنگ ٹائپ جس پر مریضوں کو لٹایا جاتا ہے اور ان کو ہسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے اس تختہ کو سٹریچر کہا جاتا ہے لکڑی کا بنا ہوتا ہے اس پر ایک پروین خالہ بتاتی ہیں کہ جب وہ اپنی ماں کی دوائے لینے ہسپتال گئی تو وہاں پر ایک سٹریچر پر ایک بڑی خاتون زخمی حالت میں لیٹی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگیں بیٹا میں ایک کام سے نکلی تھی جس بس میں تھی اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اب وہ عورت جو تھی پروین خالہ کو بتاتی ہیں کہ میں صبح جب نکلی ہوں جب بس میں بیٹھی ہوں تو مجھے ایک کام تھا جس کی گھر سے میں نکلی ہوں اور اس بس میں یہ حادثہ ہوا اور یہ سب لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے میں نے پوچھا کہ حادثہ کیسے ہوا اب پروین خالہ کہتی ہیں کہ دب اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں جس بس میں تھی اس بس کا حادثہ ہوا یعنی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پروین خالہ آگے سے کہتی ہیں کہ حادثہ کیسے ہوا تو وہ عورت بتاتی ہے ڈرائیور بہت تیز بس چلا رہا تھا ڈرائیور گاڑی چلانے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جو ڈرائیور تھا گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا ہم سب مسافروں کے منع کرنے کے باوجود نہیں مانا اور بس بے کابو ہو کر فٹ پات پر چڑ گئی اب وہ گوڑی خاتون نے بتاتی ہیں کہ جس بس میں میں سوار تھی اس کا جو ڈرائیور تھا وہ بہت تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا سب مسافروں نے یعنی سب سواریوں نے انہیں منع کیا کہ گاڑی تیز نہ چلا ہو اس کے باوجود اس نے ہم سب کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بس بے کابو ہو گئی یعنی کابو یعنی کنٹرول سے باہر ہو گئی اور فٹ پات پر چڑ گئی فٹ پات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سڑک کے درمیان بنایا گیا پیدل چلنے والوں کے لیے جو راستہ ہوتا ہے اسے فٹ پات کہتے ہیں اب وہ عورت کہتی ہے کہ میرے گھر والوں کو پتا بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے اب وہ پروین خالد سے کہتی ہے کہ میں گھر سے کام نکلی تھی راستے میں میرا حادثہ میں مجھے حادثے کا شکار ہونا پڑا اب میرے گھر والے جانتے بھی نہیں کہ میں کس حالت میں ہوں کہاں ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے بیگم صاحبہ شکر ہے انہیں اپنا نمبر یاد تھا اب پروین خالد بتاتے ہوئے بات کو کاٹ کر کہتی ہیں کہ بیگم صاحبہ یہ شکر ہے کہ وہ جو خاتون تھیں جو مجھے باتیں بتا رہی تھیں انہیں اپنا نمبر یاد تھا میں نے قریب کھڑے ایک لڑکے سے درخواست کی یعنی میرے پاس وہ ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا میں نے اسے التجا کی فریاد کی وہ لڑکا کسی دوسرے زخمی کا رشتہ دار تھا یعنی اسی بس میں جو کوئی اور زخمی ہوا تھا اس کا وہ ساتھی رشتہ دار تھا اور اس نے میرے درخواست سن کر اس نے اپنے موبائل فون سے ان کی بات ان کے گھر والوں سے کروا دی اب وہ جو عورت زخمی لٹی ہوئی تھی اس نے پروین خالہ سے مدد مانگی تھی کہ آپ میری مدد کریں ان کا بات بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے تو آپ میرے گھر والوں جو معلومات تھے میرے بارے میں پہنچا دیں کہ میں حادثے کا اشکائر ہو گئی ہوں تو پروین خالہ کے پاس میں موبائل تو تھا نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے باوجود اس بوڑی ورد کی مدد کی اب کیسے کی پہلے انہوں نے مدد ایسے کی کہ انہوں نے لڑکے سے التجا کی ان کے گھر بھی کول کروا دیں اور ان کا جو رشتہ دار تھا اس نے دوسرے دخمی کا رشتہ دار تھا اس نے اس حولت کے گھر کول کروا دی اب کیا ہوا جب انہوں نے کول کروا دی وہیں ایک اور لڑکی کو دعا کی فوراں ضرورت تھی ایک انہوں نے کس کی سب سے پہلے مدد کی ان بڑی خاتون کی پھر دوسرے نمبر پر اب ایک آتی ہے لڑکی کہ وہیں ایک اور لڑکی کو دعا کی فوراں ضرورت تھی اس کے گھر والے بھی پہنچے نہیں تھے یعنی وہ بھی جو لڑکی تھی وہ حادثے کا شکار ہوئی تھی اور پروین خالہ بتاتی ہے کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے میں نے اسپتال میں دعا کی دکان سے ودوال آ دی یعنی اس لڑکی کو جس دعا کی ضرورت تھی میں نے اس کو ودوال آ دی دیکم صاحبہ اور بھئی میں جو کر سکتی تھی وہ میں نے کیا پیسے ختم ہونے کے وجہ سے مجھے پیدل آنا پڑا اسی لئے دیر ہو گئی اب وہ جو پروین خالہ سے آتے ہی اس بچے کی ماں نے سوالات کے تھے کہ آج آپ لیٹ کیوں آئی ہو یا آپ نے تاخیر کیوں کر دی آنے میں تو پروین خالہ نے بتایا کہ جب میں ہرسپتال میں دعا لینے گئی وہاں پہ بہت سارے زکمی تھے جس میں پہلی عورت کی میں نے اس طرح سے مدد کی کہ میں نے اس کے گھر کال کروا دی دوسرے نمبر پہ ایک لڑکی تھی جس کو دعا کی ضرورت تھی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے جو میرے پاس پیسے تھے میں نے اپنے جیب خرچ میں سے یعنی اپنے پاس جو میرے پاس زمان پونجی رکھی ہوئی تھی اس میں سے اس لڑکی کو دعا لادی ہوا میرے ساتھ یہ کہ جب میں نے گھر آنا تھا تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے اور مجھے پیدل گھر آنا پڑا جس کے وجہ سے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی یہ سنتے ہی میں نے امی کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی بچہ کہتا ہے کہ جب پروین خالہ نے یہ ساری سٹوری میری ماں کو بتائی تو میرے اپنی ماں کے آنکھوں میں حیرانی دیکھی حیرانی مطلب کہ تاجب سے دیکھنا حیران ہو کر دیکھنا میں خود بھی یہ باس ان کا حیران رہ گیا اب وہ حیران کیوں ہوئے کیونکہ وہ حیران اس لئے ہوئے کہ ان کی ماں جو تھی وہ تو پروین خالہ کو بہت غصے سے ڈانٹ رہی تھے کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہوں لیکن پروین خالہ تو کسی اچھے کام میں مصروف تھی آگے سے اس بچے کی ماں کے کہتی ہے کہ یہ تم نے بہت اچھے کام کیے پروین اللہ تمہیں اس کا بہت زیادہ عجر دیں گے یعنی کہ سواب دیں گے امی پروین خالہ سے کہہ رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ میرا جیب خرچ تو پروین خالہ کی پوری مہینے کی کمائز سے بھی شاید زیادہ ہی ہوتا ہے یعنی وہ بچہ سوچ رہا تھا کہ مجھے میرے مہاباب اتنا پیسہ دیتے ہیں ایک مہینے میں خرچ کرنے کے لئے کہ اتنا تو ہمارے گر کی ملازمہ جو پروین خالہ ہیں ان کو بھی نہیں دیتے وہ بچہ سوچ رہا تھا کہ میرا جیب خرچ ہے وہ پروین خالہ سے زیادہ ہے میں نے تو کبھی کسی کی مدد نہیں کی اور پروین خالہ نے اتنے کم جیب خرچ میں سے بھی مدد کی اب وہ سوتا ہے کہ وہ جب کام ختم کر کے جانے لگیں گی تو میں نے امی سے پوچھ کر اپنے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے ہی نے دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور وہ بولین نہیں بیٹے وہ پیسے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دیئے تھے میں تم سے لے لوں گی تو میرا جر کم ہو جائے گا میں نے خاموشی سے وہ رقم واپس رکھ لی یہ سوچ کر کہ اب میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دوسروں کی مدد کروں گا کرنے کی اپنی عادت بناوں گا انشاءاللہ یعنی اب وہ جو بچہ تھا اس نے تاجب سے دیکھا کہ میری جو جمع پونجی ہے یعنی جو میرا منتلی پوکٹ منی ہے جو میرا جیب خرچ ہے پروین خالہ کی تنخواہ سے زیادہ ہے اس نے سوچا کہ پروین خالہ اس کی مدد کر کے آئی ہیں مسافروں کی زخمی لوگوں کی انہوں نے سوچا کہ جو میرے پاس میرا جیب خرچ ہے میں اس میں سے پروین خالہ کی مدد کر دوں گا لیکن پروین خالہ نے وہ لینے سے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں آپ سے رقم لے لوں گی تو اللہ تعالی جو مجھے عجر دینے والے ہیں اس میں کم ہی آ جائے گی تو مجھے دنیا کے جو پیسہ ہے یا دنیا کی عجر جو ہے اسے کوئی لینا دینا نہیں میں نے صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے دوسرے لوگوں کی مدد کی تو میں آپ کے یہ پیسے نہیں رکھ سکتی اب وہ جو بچہ تھا وہ بچپ کر گیا اور اس میں اپنے پیسے جو تھے باپیس رکھ لئے اسی طرح سے اب آپ سے کچھ کوسلز میں کرنا چاہوں گی پہلے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کرداروں میں سے یہ سبق کس کی زبانی ہے اب آپ کو رہا سی بتا ہے کہ یہ وہ جو بچہ تھا اس کی زبانی یہ سبق لکھا گیا ہے کیونکہ وہ بتا رہا تھا ساری باتیں پھر آپ نے یہ کس بات سے اندازہ لگایا یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ کس کی زبانی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ وہ ہر بات وہ بچہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں اس سبق کا کوئی اور انوان سوچی اور ساتھیوں کا بتائیے اب اس سبق کا ہم بہت ساری انوان لکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس سبق کا انوان ہے خدمت خلق لیکن ہم بتا سکتے ہیں رحم دلی سیلا رحمی یہ سارے کیا ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں آتے ہیں اب ہم اس کے کرنے کے معروضی سوالات سب سے پہلے معروض سوالات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے اور ہمیشہ اپنے پوکٹ مانی سے کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے ساری پوکٹ مانی دوسروں کو دے دیں نہیں بلکہ آپ اپنے جیب گھچ میں سے تھوڑا سا اگر آپ کے کلاس میں کسی بچے کے پاس پینسل نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں دروازے پر ڈیش آئی تھی پروین خالہ پروین خالہ اپنی ڈیش کی دوالے نے اسپتال گئی تھی ماں کی اسپتال میں بس کے ڈیش کے زکمی لائے گئے سے حادثے ڈرائیور بہت ڈیش چلا رہا تھا بس بہت تیز سلا رہا تھا پروین خالہ اسپتال سے گھر ڈیش آئیں پیدل میں نے پروین خالہ کو اپنے ڈیش میں سے پیسے دینے کی کوشش کی جیب خرچ خالی جگہ پور کرتے ہیں تم میں ڈیش وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے ہم نے حدیث پڑھی اس کا تجمہ ہم نے پڑھا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے سٹریچر پر بوری خاتون ڈیش حالت میں لیٹی ہوئی تھی ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ زکمی حالت میں لیٹی ہوئی تھی بس ڈیش ہو کر فوت پات پر چڑھ گئی بے کابو ہو کر ڈیش ختم ہونے کی وجہ سے پیدل آنا پڑا پیسے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے کام ہو کر ڈیش دیں گے اجر یہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے اور آپ کو خال جگہ بھی میں نے فیل کروا دی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جسے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے اسٹریچر پر بڑی خاتون زکمی حالت میں لیٹی ہوئی تھی بس بے کابو ہو کر فوت پات پر چڑھ گئی پیسے ختم ہونے کی وجہ سے پیدل آنا پڑا اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے کاموں کا عجر دیں گے بھم کرتے ہیں ان سوالات کے جوابات امی کس کا انتظار کر رہی تھی پروین خالہ کا پروین خالہ نے دیر سے آنے کی کیا وجہ بتائی ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بتایا کہ ہسپتال میں جب وہ دوالے نے گئی تو وہاں پہ اس نے ایک بڑی عورت کو پہلے زخمی حالت میں دیکھا پھر لڑکی کو زخمی حالت میں دیکھا ان کی مدد کرتے کرتے اس کو وہاں بھی بھی ٹائم لگا دب وہ واپس آنے لگی تو اس کے پاس آنے کے لئے پیسے نہیں تھے پیدل آتے آتے اس کو اتنا ٹائم لگ گیا کہ وہ گھر لیٹ پہنچی قوصہ نمبر تین ہے کہ آپ کے خیال میں پروین خالہ نے لوگوں کی مدد کیوں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور ویسے بھی ہم نے حدیث موارکہ پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کی پروین خالہ نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کیا کہا ہم نے پڑھا بھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے پیسے لے لوں گی تو میرا جو عجر ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیسے لینے سے انکار کر دیا ہم کس طرح دوسروں کے کام آسکتے ہیں کوئی دو کام تحریر کیجئے اب یہ جو ہے آپ نے خود سوچنے ہیں کہ آپ کس طرح دوسروں کے کام آسکتے ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھلا سکتے ہیں کسی کے پاس پینسل نہیں ہے کلاس میں تو آپ بچے کے ساتھ پینسل شیئر کر کے اس کو کھر سکتے ہیں کوئی بچہ کلاس میں لنچ بوکس نہیں لے کے آئے ہوا تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر کے کھر سکتے ہیں بتا یہ سب جو ہے ہیلپ ہے لازمی نہیں کہ آپ ہسپتال جائیں کسی زخمی کو دیکھیں اور پھر اس کی مدد کریں آپ انگیدنوہ کا جائزہ لیں کوئی بھوکا ہے کوئی زخمی ہے کوئی پیاسا ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کسی کے پاس چھت نہیں ہے کسی کے بچے بھوکے ہیں آپ ان کی مدد کریں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے مدد کرنے کا اب جو نیچے دیا گیا الفاظ ان کو آپ نے جملوں میں اسمال کرنا ہے جیب خرچ تھیلی حادثہ عجر حیران اور ان کو آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنا ہے